ہولینڈ کے ہر شہر قصب اور گاؤں میں آپ کو شہری مختلف کھیل کھیلتے نظر آئیں گے یہاں کی حکومت اپنی شہریوں کی تعلیم کے ساتھ ان کے کھیل کود پر بھی خرچ کرتی ہے پاکستان نے اس موقع سے کاروباری فائدہ اٹھانے کے لیے پہلی بار ہولینڈ میں ہونے والی سالانہ سپورٹس نمائش میں شرکت کی اس دو روزہ نمائش مختلف کھیلوں کے سامان بنانے والی کمپنیز نے اپنے سامان کی نمائش کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہولینڈ سے ہمارے نمائندے محمد منصور عالم کی یہ ریپورٹ ساتھویں سالانہ قومی سپورٹس ایگزیبیشن کا انقاد ہولینڈ کے شہر خورنگخم میں ہوا کھیلوں کا سامان تیار کرنے والی چار پاکستانی کمپنیوں نے بھی پہلی مرتبہ اس ایگزیبیشن میں شرکت کی اور اپنی تیار کردہ سپورٹس پروڈکس کی نمائش کی اس موقع پر ہولینڈ میں تینات پاکستانی سفیر شجاعت علی راٹھور کمرشل کانسلر سید محمود حسن اور دیگر نے دنیا نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہولینڈ کھیلوں سے متعلق سامان کے لیے ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں پاکستانی سپورٹس کمپنیاں اپنی جگہ بنا سکتی ہیں مارکیٹ یہاں موجود ہے ڈچ اپنی مارکیٹ بھی جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے وہ بھی ایویلیبل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپین مارکیٹ بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پورٹ آف روٹرڈم جو ہے وہ پورے یورپ کو سرگ کرتی ہے تو ہر چیزو یہاں پہ آئے گی یعنی جو ڈچ بزنسمن ہے وہ بسیکلی خالی نیدر لینڈز کو نہیں ٹارگٹ کرتا وہ پورے یورپ کو ٹارگٹ کرتا ہے پاکستان سے حوکی سٹکس اور فوٹبول اور اس سے رلیٹڈ جو ٹکسٹیل کے آرٹیکلز ہیں ان کی بہت زیادہ ایکسپورٹ سے تقریبا ہم نے لازٹ یر کو سوہ سو ملین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے نیدر لینڈ کو اور اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اسے بڑھا کے دو سو ملین ڈالر تک لے جائیں اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ ہم نے پاکستان سے کمپنیز کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ یہاں نیشنل سپورٹس ایکزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ انہیں یہاں سے زیادہ کسٹمر ٹرافک مل سکے ہماری کوالٹی کا راز یہ ہے کہ ہم تمام میٹیریل اوریجنل استعمال کرتے ہیں ہم اس کو خود میٹیریل کو خود سلیکٹ کرتے ہیں خود باہر سے لے کر آتے ہیں اور جو انشائید ہمارا میٹیریل لگا ہوتا ہے نا وہ پیور اوریجنل ہوتا ہے میرے پاس اس فقط دو ہزار کلائنٹ ہے پورے ہالینڈ میں پورے نیدر لینڈ میں پاکستانی عام چاول اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ کھیلوں سے متعلق پروڈکس کی نمائش میں شرکت سے پاکستانی برامدات کو بڑھانے کی سنجیدہ کوششوں کی توقع کی جا رہی ہے محمد منصور عالم دنیا نیوز روٹرڈا